بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج رات اور سموار 27 جون اور آنے والے مزید 10 سے 15 روز تک ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا اور 29، 30 جون اور جولائی کے پہلے 15 جنوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں مونسون 2022 کی باقاعدہ موصلہ دھار اور شدید بارشوں سے مطلق تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کے ہر پیٹ سبہ خبر رہنے کے لئے ابراہم اربانی ویدالہ ورز چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ محکم مصمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج رات اور سموار 27 جون اور آنے والے مزید دو سے تین روز تک ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک گرم اور مرتوب رہے گا تاہم پنجگور نوکنڈی خوزدار دالبندین سمیت سبابلچستان کے چند ایک علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہماؤں کے ساتھ مزید بارش کا امکان پچھلے چوبیس کھنٹوں میں سب سے زیادہ بارش بارخان میں 36 میلیمیٹر ریکارڈ ہوئی ویدالہ ورز صرف چوبیس سے اٹھالیس کھنٹوں بعد انتیس تیس جون سے انشاءاللہ مونسون بارشوں کا باقاعدہ آغاز کشمیر بالائی خبر پختنخواہ مری لاہور اسلامباد ناروال سیالکوٹ خطہ پٹھوار سمیت شمال مشرقی پنجاب کی علاقوں سے ہوگا اسی دوران کراچی سمیت سباسند کی ساحلی پٹی اور جنوب مشرقی علاقوں میں بھی بادلانی اور گرہ چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان بن سکتا ہے تاہم جولائی کے پہلے ہفتے کے دوران مونسون کی شدت اور پھیلاؤ میں مزید اضافہ ہوگا جس کے باعث کراچی سمیت سباسند اور بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں جبکہ رہیم یار خان بھاول پور بھاول لگر چشتیاں میلسی ویہاڑیوں قارا قصور پاک پتن ساہیوال فیصلہ باد سرگودہ گچناوالا لاہور مری اسلامباد ناروال سیالکوٹ خطہ پٹھوار اٹک جہلم چیکوال ننکانہ صاحب دیرہ غازی خان راول پنڈی ڈیویزن سمیت باعلائی وستی اور جنوبی پنجاب کے بھی بہت سارے علاقوں میں شدید گرہ چمک اور توفانی آندھیوں کے ساتھ مونسون کی مزید مصلہ دھار بارشوں کا امکان ہے جولائی کے پہلے ہفتے کے دوران ہی کراچی سمیت سباسندھ کے بہت سارے علاقوں بلوچستان اور کشمیر سمیت باعلائی پنجاب مشرقی پنجاب کی علاقوں میں شدید موسمی حالات اربن فلڈنگ اور ندی نالوں میں تو غیانی آسمانی بجلیاں گرنے اولے پڑھنے کی توقع بھی ہے مختلف علاقوں میں بارش کی مقدار دو سو سے تین سو میلیمیٹر تک بھی پہنچ سکتی ہے میدل ابرز جولائی کے دوسرے ہفتے کے دوران ایدل ازہا کے موقع پر بھی ملک کے زیادہ تر علاقوں میں اور زیادہ شدید اور مصلہ دھار بارشوں کے امکانات ہیں